نمشکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل سپر ڈوپر انڈیا ہیلزی پہ آپ کا سواگت آج ہم بلڈ پریشر کی بات کریں گے کہ خون کے پریشر کی کیا کہانی ہے آپ کو جانگاری ہوگی میرا مقصد کچھ اور بتانے کا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ جو باتیں آپ کو پتا نہیں ہیں صرف ہم اسی کی بات کریں جو ایک سو بیس اسی ایک سو بیس اسی ہم کرتے رہتے ہیں ایک سو بیس اسی کیا ہے کہ جیسے ہمارے گھر میں پانی کی موٹر ہوتی ہے جو پانی کو اوپر فینکتی ہے جیسے مان لوگ کسی چھٹا چھٹ شے فلور ہے کچھ دس فلور کی بندلنگ ہے بیس کی ہے پچاس کی ہے تو جو موٹر ہے وہ اسی کے حساب سے ہوتی ہے کہ پانی کتنا اوپر فینکنا ہے اسی طرح ہمارا جو دل ہے وہ ایک موٹر ہی ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ موٹر جیسے پانی اوپر فینکتی ہے اور دل کیا کرتا ہے وہ خون کو دھکا مار کے پورے شریر میں فیلاتا ہے اسی ایک سو بیس اس دل کی موٹر کا حساب ہے کہ نورمل وہ اسی فینکتا ہے اگر دوبلا پتلا آدمی ہے ہمان لوگ کی آدمی موٹا ہے سید کا دھیان نہیں رکھتا تو ایک سو بیس پریشر میں فینکے گا پر یہ اسی سے ایک سو بیس کے اندر ہی چلتا ہے پر ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنی سید کا دھیان نہیں رکھتے مطلب وہی ہے کہ اسے پورے شریر میں جو ہمارے دل کو دھکا مار کے خون پہنچانا ہے اسے دکت آتی ہے اس کے اندر اسے دکت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پریشر بڑھتا ہے ایک سو بیس سے ایک سو تیس ایک سو چالیس ڈیٹھ سو دو سو ہمان لوگ کسی کا دو سو پریشر ہوا تو کیا ہوگا کہ دل اس کا پھٹ جائے گا بندہ مر جائے گا جسے ہم آٹ اٹیک کہتے ہیں اسی بات کو انہوں نے ہندی میں لکھا ہے میں گھوم جاتا ہے پھر وہ ہمارے فیفنوں میں اکسیجن فریش اکسیجن لے کے اور اس کو فریش کر کے پھر ہارٹ کو دوبارہ مل جاتا ہے پھر ہارٹ اسے دکت آتا ہے پھر وہ پورے شریر سے گھوم کے اوپر تک آتا ہے یہ کہ اس میں لکھا ہے کہ نورمل جو ہمارے دل کی موٹر ہے جو ہمارے دل کا ہارٹ ہے پانی کی موٹر ہے اس کا پریشر ایک سو بیس سے اسی ڈگری ہوتا ہے پر جب ہم گڑھ بڑھ کرتے ہیں تو یہ ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پھر لکھا ہویا ہے چلو ایک سو چالیس نبی بھی مان لیتے ہیں ہم عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ پر اگر یہ بڑھتا ہی گیا اور ہم نے اسے نہیں کنٹرول کیا تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے آپ سنتے رہتے ہوگے سات اٹھ دن میں خبر مل جاتی ہے کہ وہ آدمی ہارٹ اٹیک سے مر گیا وہ آدمی ہارٹ اٹیک سے مر گیا تو ہارٹ اٹیک کیوں آتا ہے اس میں بتائی رکھا ہے ہارٹ اٹیک نورملی امیر بندوں کو آتا ہے جو رکشہ چلاتے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک نہیں آتا جو آدمی کام کرتے ہیں دن رات ان کو ہارٹ اٹیک نہیں آتا مجدور کو نہیں آتا امیر بندوں کو آتا ہے جو بندے ویام کم کرتے ہیں اپنا وجن نہیں گھٹاتے خوب چٹ ملندے کھاتے ہیں پکوڑیاں کھاتے ہیں پکوڑیاں کھاتے ہیں برگر کھاتے ہیں پیزہ کھاتے ہیں اور نمک خوب تھوک تھوک کے ڈالتے ہیں آہ آہ اور ڈالو مجھا نہیں آرہا دارو پیتے ہیں ٹھیکوں کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں سگرٹیں پیتے ہیں ڈبے کے ڈبے اڑا دیتے ہیں تو یہ بندوں کا کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے پروگرام سے جو باڈی کے اندر نسے ہیں وہ نسوں کے اندر چربی جم جاتی ہے دوسرا وہ نسے چکنی ہو جاتی ہیں جو سگرٹ کے اندر نکوٹین ہوتی ہے اس سے وہ نسے چکنی ہو جاتی ہیں یہ لیکنہ سگرٹ پینے سے تو چکنہ ہونے سے کیا ہوتا ہے نسے چکنی ہو گئی اس میں گندگی چپنی شوری ہو جاتی ہے گندگی چپنے سے خون کا فلو رک جاتا ہے تو اس چکر میں بھی آدمی لٹک جاتا ہے تو یہاں پہ دے بھی رکھا ہے کہ ہمارے دیش میں تو بہت اچھا پروگرامی ہے اپنے فلموں بھی بھی دیکھا ہوگا آہ اور بندہ مر جاتا ہے ہٹ اٹیک آ جاتا ہے ہمارے دیش میں تو زیادہ لوگ مرتے ہیں ہٹ اٹیک سے چوویس پرسنٹ لوگ ہیں مطلب یہ تئیس چوویس کروڑ لوگ ہیں اب کچھ لوگ دوائی بھی کھاتے ہیں اور کچھ لوگ تو اتنے شیر ہیں وہ دھیانی نہیں رکھتے ہیں کہ مر گے تو مر گے سالہ یہاں کون تھا بھارت رہت نے ملنا ہے ہمیں تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں وہ بلکل دھیان نہیں رکھتے ہیں اپنے شریر کا دیکھیں پانچ میں سے ایک آدمی کو ہٹ کی پرولم ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں خوب کھاتے پیتے رہتے ہیں وہ سیدھے ہی بس یمراج گھوم رہا ہوتا ہے گھر کے دروازے میں اٹھا کے لے جاتا ہے انہیں پتہ نہیں جلتا کہ ہمارا خون گھر میں مشین منگالو دو ہیار پے کی آتی ہے اگر عمر چالی سال سے زیادہ ہے تو ہٹ اٹیک آنے کا خطرہ ہے آپ اپنا بی پی چیک جرور کرو کہ میرا جو دل ہے کتنے ریٹ پر مال پمپ کر رہا ہے اگر ایک سو بیس سے زیادہ پمپ کر رہا ہے تو وزن گھٹاؤ ایکسرسائز کرو دوائی کھانی شروع کرو دھیان نہ ہونا حساب میں گھڑ بڑ تھکان چڑ چڑھا پن دل کی دھڑکن میں وریدی اور یہ یون والے پروگرام میں پنگا ہونا اب چالی سال کے بعد تو کیا یون والا پنگا پر یہ جروری نہیں ہے جی لچھنا ہے ان بینا چھے لچھنوں کے بھی آدمی کا کیبر بیڑا پار ہو جاتا ہے یہ تو ویسے عام جنتہ کو بھی آتے رہتے ہیں اب کلیوک کے اندر ویسے ثرباری رہتا ہے ویسے چکر آتے رہتے ہیں کرونا نے ویسے خون پی رکھا ہے عساق کتاب تو ویسے گھڑ بڑ ہو چکا ہے اور آج کا جو محول آدمی ویسے تھکا ہوا چڑ چڑھا رہتا ہے اور دل کی دھڑکن تو ویسے کوئی سنتر چیز دکھ جائے تو دھڑک جاتا ہے دل تو یون والی تو بات ہی مت کرو تو اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہائی بلیڈ پریشر ہے تو اب اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے میں ہائی بلیڈ پریشر کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اس میں وہی ہے کہ اپنی صحت کا دھیان رکھو کھانے پینے میں دھیان رکھو یہ چھوٹ چھوٹی باتیں ہیں پر لوگ اس میں دھیان رکھتے نہیں ہیں میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں what is the high blood pressure کا اگر پنگا ہے تو اس میں سے کافی complication آتی ہیں اس کا mean reason یہ ہے کہ ایک تو ہارٹ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ والا کمجور ہو گیا کچھ اور پنگا ہو گیا ہارٹ میں چھید ہو گیا پھر سٹروک آ جاتے ہیں اور خون اچھے سے ساف نہیں ہوتے تو کڑنیاں خراب ہو جاتی ہیں آنکھوں کی نجر چلی آتی ہے بندہ نپونسک ہو جاتا ہے اب یہ کہہ رہے تھے ٹھیک ٹھیک کیسے کریں اب دیکھو کچھ بندے تو کہتے ہیں مجھے تو سو سال نہیں جینا مجھے تو ساٹھ سال وادی جینا میں تو مروں گا اب دیکھو جیسے مرنا اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے پر پھر بھی چچھی باتیں کرو چھوٹی سکٹ بھی دس بیس روپے کی آتی ہے دس بیس روپے کے فل کھا لو وجن زیادہ ہے وجن کم کرنے کی کوشش کرو ویسے ہوتا تو نہیں ہے پر ٹرائی کرتے رو نمک کھانا چھوڑ دو اور باقی تھوڑا لائفٹائل چینج کرو دھکے کھاؤ ادھر ادھر جاؤ بہانہ ڈھونڈ کے جاؤ پیدل جاؤ مندر جاؤ شراب شراب پی لو کبھی کبھی پی لو فری کی مل جائے اپنی مت خرید گئے پیو بوتل بڑی مہنگی ہے ریڈ لیبل بلیک لیبل پانچ پانچ ایر کی بوتلے آتی ہیں شہواز اور ٹینشن لو مت دو پرشانی ہے سو لوگوں کو پھونکو رہا ہے میں مر گیا میں برباد ہو گیا میں برباد ہو گیا تو ٹینشن دے دو لوگوں کو خود ٹینشن مت لو ہائی کیسٹرول جیدہ تیل گی والی چیزیں مت کھاؤ شگر ہوگی تو مڑو کاسن کرو شگر پہ کابو کرو شگر ہے تو بھی معاملہ خراب ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں باقی ڈاکٹر سے ملتے جلتے رو فری والے ڈاکٹر سے یار دوستو پانچ ایر میں مت لگاؤ اور اپنے گھر میں میٹر رکھو اس سے چیک کرتے رو اور آپ کو لگ رہا ہے کہ شگر کے ساتھ بی پی ہوئی گیا دیکھو اگر آپ موٹے ہو تو شگر فری ملے گا شگر مل گی تو بی پی فری ملے گا یہ تو گفٹیں ہیں اپہار ہیں تو کوشش کرو جے اپہار مت لو اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھو میں آپ کا دوست ششی بوشنگرگ ایسے اچھے چیزیں پڑھتے رو پڑھاتے رو اپنی صحت کا دیان رکھو جائے ہند جائے بھارت اور اس کے ساتھ نمشکار